اسلام علیکم بیکٹیریل سیل انویلپ والا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کیپسل سلائم اور سیل وال کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے اور اسی طرح گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو جو سٹیننگ تقنیک ہے اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے فلیجیلا اور پیلی کا سٹرکچر بھی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی ہم سیل انویلپ کے جو ریمیننگ حصے ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے یہاں بھی میں نے ان کو ڈیٹیل میں لیبل کیا ہوا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیل میمبرین کی اس کی لیکیشن ہے جسٹ بینیت دا سیل وال یہاں بھی آپ کو یہ پرپل کلر میں سیل وال نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے یہ بلیک کلر میں یہ سیل میمبرین ہے یہ کہا ہے تین ڈیلیکیٹ فلیکسیبل یعنی بڑی نرمو نازک ہوتی ہے اور بڑی فلیکسیبل اس میں لچک ہوتی ہے تھوڑا سا بھی ڈیمیج اگر آجے اینی ڈیمیج ریزلٹ ان دس ڈیتھ آف دا سیل سیل ڈیڈ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو سیل میمبرین کے باہر پروٹیکشن کی طور پر سیل وال ہوتی ہے لیک سٹیرول دیکھیں اس میں سٹیرول نہیں ہوتا یعنی کولیسٹرول نہیں ہوتا اب کہہ سکتے ہیں کہ یوکریوٹک سیل اور بیکٹیریل سیل میں فرق یہ ہے کہ یوکریوٹس کی سیل میمبرین کے اندر کولیسٹرول سٹیرول موجود ہیں اس میں نہیں موجود فنکشن کی بات کریں تو یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے جیسا کہ پروٹین، نیوٹرینٹس، شوگر، الیکٹولائٹس اور دوسرے میٹابولائٹس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے پھر اس کے پاس انزائمز ہوتے ہیں سیل میمبرین کے پاس ریسپائریٹری میٹابولیزم کے یعنی ریسپائریشن کے انزائمز ہوتے ہیں دیکھیں یوکریوٹس سیل میں ریسپائریشن کا جو کام ہوتا ہے وہ میٹو کونڈریا کرتا ہے لیکن اس میں تو میٹو کونڈریا یعنی میمبرین باؤنڈ آرگنیلز ہوتے ہی نہیں لہذا ریسپائریشن کے جو انزائمز ہیں وہ اسی سیل میمبرین کے پاس ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ سیل میمبرین نے انویجینیڈ کر کے میزو سومز بنائے ہیں جن کے پاس ریسپائریشن کی انزائمز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے تو یہ میزو سومز اصل سیل میمبرین ہی کی انویجینیشن ہے پھر بات کرتے ہیں سائٹو پلازمک میٹرکس کی یہ جو سائٹو پلازم آپ کو اندر نظر آرہا ہے لیکوڈ میٹیریل لوکیشن کیا ہے بیٹوین پلازمہ میمبرین اور نیوکلی آئیڈ یہ آپ کو درمیان میں ریڈ کلر میں نیوکلی آئیڈ نظر آرہا ہے نیوکلی آئیڈ اور پلازمہ میمبرین کے اندر جتنا بھی میٹیریل آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم سائٹو پلازمک میٹرکس کہتے ہیں پروٹو پلازم کی بات کریں تو پلازمہ میمبرین ایڈ anything present within ان اٹ یعنی یہ جو پلازمہ میمبرین سیل میمبرین آپ کو نظر آرہا ہے اور سیل میمبرین کے اندر جتنا بھی میٹیریل آئی اس سب کو collectively پروٹو پلازمہ میمبرین کہتے ہیں تو دیفنیشن کیا ہوگی پلازمہ میمبرین یعنی سیل میمبرین ایڈ anything present within ان اٹ is called پروٹو پلازمہ پروٹوپلاس جیل لائک جیلی کی طرح ہوتا ہے اور سمال مالیکیولز اس کے اندر موو کر سکتے ہیں آسانی سے دسکریٹ سٹرکچرز دسکریٹ کہتے ہیں واضح سٹرکچرز دوسرے واضح سٹرکچرز جیسا کہ نیوکلیوائیڈ رائیبوسومز پلازمیڈز اور میزو سومز بھی اسی سائٹوپلازمک میٹرکس کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر پروکریوٹک سیل اور یوکریوٹک سیل کے سائٹوپلازم میں فرق یہ ہے کہ یوکریوٹک سیل میں میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز جیسا کہ میٹو کونڈیا گالجی اپریٹرز اندر پلازمک ریٹی کولم یہ موجود ہوتے ہیں لیکن یہ جو پروکریوٹک سیل ہے اس کے سائٹوپلازمک میٹرکس میں کوئی بھی میمبرین باؤنڈ آرگنیلی موجود نہیں ہوتا پھر بات کرتے ہیں نیوکلی آئیڈ کی یہ آپ کو درمیان میں جو نظر آرہا ہے ریڈ کلر میں یہ ہے ڈین ای آف بیکٹیریا یہ بیکٹیریا کا ڈین ای ہے ایرائگولر شیپ ڈینس بوڈی یہ ایرائگولر اس کی شکل ہوتی ہے یہ ڈینس ہے پھر اس کو غوث سے سمجھئے گا یہ کیا ہے سنگل سرکولر بیکٹیریل ڈین اے پہلے بات تو سنگل ایک ہی ڈین اے ہوتا ہے اور اسی ایک ہی ڈین اے کی وجہ سے ہم بیکٹیریا کو کہتے ہیں یہ ہیپلائیڈ ہے یعنی اس کے پاس سنگل سیٹ ہے دین اے کا پھر یہ سرکولر ہے یہ جو آپ کو ڈین اے نظر آرہا ہے دیکھیں اس کا یہ جو ایک اینڈ ہے نا یہ ایکچولی اس طرح سے سرکولر ہے البتہ یہ ایک اینڈ آپس میں اس طرح سے مختلف طریقے سے رول ہوکے یہ آپس میں ملا ہوگا ہے تو یہ سرکولر ڈین اے ہیں دیکھیں پروکریوٹک سیل کا ڈین اے سرکولر ہے جبکہ یوکریوٹک سیل کے ڈین اے کو ہم کہتے ہیں لینئر ڈین اے فرق کیا ہے یوکریوٹک سیل کا جو ڈین اے ہوتا ہے نا اس کے دونوں اینڈز جو ان سے ہیں وہ فری ہوتے ہیں ادھر والا اینڈ بھی فری اور ادھر والا بھی ہے تو یہ کیا ہے لینئر ڈین اے اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ پروکریوٹک کا کیا ہے سرکولر دونوں اینڈ اپس میں جڑے ہوئے ہیں سنگل ہے سرکولر ہے اور ڈبل سٹرینڈڈ ہے دیکھیں اگر ہم اس کا اتنا سا کروس ایکشن دیکھیں نا تو یہ بھی کیا ہے یہ کیا ہے ڈبل سٹرینڈڈ کیونکہ ڈین اے ہمیں پتا ہے ڈبل سٹرینڈڈ ہوتا ہے اگریکیٹس یہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے میڈل میں درمیان میں اس کو ہم نیوکلیر بوڈی بھی کہتے ہیں کروماتین بوڈی بھی کہتے ہیں نیوکلیر ریجن بھی کہتے ہیں پھر کروموسوم اور نیوکلیر ممبرین اس میں اپسنڈ ہے دیکھیں یوکریوٹک سیل میں تو سیل کے اندر درمیان میں آپ کو بقاعدہ نیوکلیس نظر آتا ہے اور اس کے اندر کروموسوم ہے تو اس کے اندر دیکھیں یہ کروموسوم نہیں ہے صرف ڈینے ہیں کروموسوم تو بنا ہوتا ہے نا ڈینے اور پروٹین کا تو اس میں صرف ڈینے ہوتا ہے اور اس میں نیوکلر ممبرین یہ نہیں اس کے باہر بقائدہ کوئی ممبرین یہ جلی بھی نہیں ہوتی اور بتا سنٹر کے قریب نہیں اور سنٹر سنٹر کے قریب یہ کٹھا ہوا ہوتا ہے اور یہ هیپلائیڈ اسی سنگل ڈینے کی وجہ سے بکٹیریا کو ہیپلائیڈ اورگنزم کہتے ہیں اور یہ ٹائٹلی فولڈ ہوا ہوتا ہے یہ جو درمیان میں ڈی این اے یہ ٹائٹلی فولڈ ہوا ہوتا ہے اور یہ ویسے نظر نہیں آتا بلکہ یہ فیولجن سٹین جونس ہے جب اس کو کلر کیا جاتا ہے تو تب یہ نظر آتا ہے اس سٹین اپنے اوپر ریٹین کر لیتا ہے اور پھر اشریقیا کولائی کا جو ڈی این اے ہے وہ چودہ سو مایکرو میٹر لمبا ہو سکتا ہے ایک ہی ڈی این اے جونس ہے پھر نیکس بات کرتے ہیں پلازمیٹ کی اب جس طرح یہ ڈی این اے اسی طرح یہاں بھی آپ کو یہ ڈی این اے نظر آ رہے ہیں بلو کلر میں یہ کیا ہے سرکولر ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے ان کو ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے کہتے ہیں یعنی یہ جو سنٹرل ڈی این اے اس کے علاوہ یہ ہیں اسی وجہ سے ایکسٹرا کہتے ہیں یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے اپنی خودی کاپی استیار کر سکتے ہیں یہ گروہ اور میٹابولزم کو کنٹرول نہیں کرتے گروہ اور میٹابولزم کو تو یہ درمیان والا نیکلی آئیڈ سنٹرل ڈی این اے کنٹرول کرتا ہے تو ان کے پاس ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے ان کے پاس ریزیسٹنٹ جین ہوتے ہیں ڈرگ ریزیسٹنٹ کے ہیوی میٹل ریزیسٹنٹ کے ڈیزیز اور انسیکٹ ریزیسٹنٹ کے جین ہوتے ہیں پھر پلازمیٹ جونس ہے یہ جدید جنیٹک انجنرنگ کے اندر ویکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے ویکٹر سے مراد ہے جین کو ایک جاندار سے لے کر دوسرے جاندار میں ٹرانسفر کرنا تو ایک جاندار کا جین دوسرے جاندار میں یہ ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال اس کو کیا جاتا ہے پھر آگے ہم بات کرتے ہیں میزو سومز کی اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو سیل ممبرین نظر آ رہی ہے سیل ممبرین کسی کسی حصے سے اندر کو انواجینیٹ کرتی ہے انواجینیشن یعنی دبتی ہے میزو سومز کیا ہے انواجینیشن اف سیل ممبرین دیکھیں یہاں پہ سیل ممبرین اندر کو دبی ہوئی ہے یعنی یہاں سے سیل ممبرین ہی ایسے اندر کو دب کے کیا بنائے گی میزو سومز فارمز اس کی اگر ہم شکلے دیکھیں تو یہ ویزیکلز کی طرح یعنی تھیلہ لائک نظر آتے ہیں یا بعض دفعہ ٹیوب لائک بھی نظر آتے ہیں اسی ٹیوب کو ہم لیمیلا بھی کہتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے اس کے پاس دی این اے ریپلیکیشن یہ جو میزو سومز ہیں ان کے پاس دی این اے کو ریپلیکیٹ کرنے کے انزائمز ہوتے ہیں سیل ڈیویجن یہ سیل ڈیویجن کو کنٹرول کرتی ہیں کیونکہ جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو سیل ممبرین انواجینیٹ کرتی ہے تو وہ میزو سومز سے انواجینیٹ کرتی ہے پھر ایکسپورٹ آف انزائمز یعنی یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ایکسو سیلولر انزائمز ہوتے ہیں ایگزو سیلولر انزائم ایسے انزائمز کو کہتے ہیں جنہوں نے سیل سے باہر کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کو ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں پھر ان کے پاس ریسپائریٹری انزائمز ہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیل ممبرین کے پاس ریسپائریٹری انزائمز دراصل اس کا مطلب یہی ہے کہ سیل ممبرین ہی انویجنیٹ ہو کے میزو سوم بناتی ہے تو میزو سوم کے پاس ریسپائریٹری انزائمز موجود ہوتے ہیں اب دیکھیں بیکٹیریا کو بعض افعہ ایسے انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ خوراک بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے لہذا جب کنڈیشن فیوریبل ہوتی ہے نا تو یہ خوراک اپنے اندر زخیرہ کر لیتا ہے اس کے لیے اس کے پاس سٹوریج بوڈیز ہیں مثلا سٹوریج میٹیریل ہے گلائیکوجن، سلفر، فیٹ یا فوسفیٹ کی شکل میں اور یہ ویسٹ میٹیریل کو بھی سٹور کرتے ہیں مثلا الکوہل، لیکٹک ایسڈ اور اسٹک ایسڈ کی شکل میں یہ ویسٹ میٹیریل کو سٹور کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں رائیبوسومز کی تو پروکریوٹک سیل کے پاس یہ رائیبوسومز آپ کو نظر آ رہیں گے زیادہ تر فری ہوتے ہیں یا پلازما میمرین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یاد رکھیں پروکریوٹک سیل کا جو رائیبوسوم ہے وہ ہے سیونٹی ایس یہ ایس کیا ہے سویٹ برگ یونٹ اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے رائیبوسوم والے ٹاپک میں چوتھے چپٹر کا جو ٹاپک ہے رائیبوسوم آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ سویٹ برگ یونٹ کی سمجھ آ جائے گی یہ جو پروکریوٹک کا رائیبوسوم ہے یہ سیونٹی ایس ہے جس کا لارج ففٹی ایس ہے اور سمال تھرٹی ایس ہے جبکہ یوکریوٹک کا رائیبوسوم ایٹی ایس ہوتا ہے جس کا لارج سکسٹی ایس اور سمال 40S رائیبوسوم ہوتا ہے تھاؤزنڈ آف رائیبوسوم بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں یہ آر این اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور رائیبوسوم جونسہ ہے یہ کیا ہے پروٹین فیکٹریز ہے یہ بڑا اہم MCQ ہے یہ بڑا اہم MCQ ہے کہ جو پروٹین بنانے کی فیکٹری ہے وہ رائیبوسوم ہے جبکہ رائیبوسوم بنانے کی فیکٹری نیوکلیولس ہے یہ یاد رکھئے گا پھر آگے بات کرتے ہیں سپورز سپورز دیکھیں یہ کیا ہیں میٹابولیکلی ڈورمنٹ بوڈیز ان ایکٹیو فیزیولوجیکلی ان ایکٹیو یہ سپورز ذراسل ریزیسٹنٹ سٹرکچر ہیں جو کہ انفیوربل کنڈیشن میں بیکٹیریا کو سروائب کرتے ہیں بچاتے ہیں دو طرح سے ہو سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں انڈو سپور اور ایک ہوتے ہیں اگزو سپور دیکھیں انڈو سپور بنتا ہے اسی سیل ممبرین کے اندر سیل وال کے اندر جبکہ اگزو سپور باہر ایکسپور کر دیا جاتا ہے مثلا جب کنڈیشن انفیوربل ہوتی ہیں تو اس کا ڈی این اے ڈیپلیکیٹ کرتا ہے ایک ڈی این اے کے باہر ایک سخت حفاظتی لیر بنا دی جاتی ہے سیل وال کی اور اس کے اندر سے پانی کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بیکٹیریا ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ جو اندر بنتا ہے اسے ہم انڈو سپور کہتے ہیں اور جو سپور باہر جیسے نارمل طریقے سے ہوتا ہے اسے ہم ایکسپور کہتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے ریزیسٹنٹو ایڈورس کنڈیشن یعنی انفیوربل کنڈیشن سے بچاتا ہے جیسے کہ ہائی لائٹ ہائی ٹمپریچر ڈیزیکیشن ڈیزیکیشن کہتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے ہونے والا نقصان پانی کی کمی کی وجہ سے جو جاندار ڈیڈ ہو جاتا ہے پھر ہائی یا لو پی ایڈ سے بچاتا ہے کیمیکل ایجنٹ سے بچاتا ہے اور جیسے ہی کنڈیشن فیوربل ہوتی ہے دوبارہ سے جرمنٹ کرتا ہے اور ویجیٹیٹیو سیل بنا دیتا ہے ویجیٹیو سیل کہتے ہیں یہ جو نارمل سیل آپ کو نظر آ رہا ہے جو بیکٹیریا کا ہوتا ہے اسے ویجیٹیو سیل کہتے ہیں یہ ویجیٹیو سیل ہے پھر ایک اور چیز ہے سسٹ دیکھیں سپور ہی کی طرح سسٹ بھی جو صاحب یہ دارمنٹ سیٹرکچر ہے لیکن یہ سپور نہیں ہے یہ دارمنٹ سیٹرکچر ہے تھک والد ہوتا ہے یہ دراصل نارمل بیکٹیریا ہی ہے نارمل بیکٹیریا ہی مثلا یہ نارمل بیکٹیریا ہے جب کنڈیشن انفیوربل ہوتی ہے تو یہ ہی اپنی سẫل وال کو تھک کر لیتا ہے تو یہ بیکٹیریل قلونٹی ہے جس نے اپنی سیل وال کو تھک کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کولیکٹیولی کہتے ہیں سسٹ سسٹ کے بننے کو ہم کہتے ہیں انسسٹمنٹ اور یہ بھی ڈیزیکیشن ریزیسٹن فارم ہے البتہ نوٹ ہیٹ ریزیسٹن ہائی ٹیمپریچر کو یہ ریزیسٹ نہیں کر سکتا سوری سسٹ ہائی ٹیمپریچر کو ریزیسٹ نہیں کر سکتا جبکہ سپورز ہائی ٹیمپریچر کو بھی ریزیسٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنسییشن اوف ویجیٹیٹیو سیل یعنی جو سسٹ ہے یہ ویجیٹیو سیل ہی ڈیفرنسییٹ ہو کے بناتے ہیں جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ نارمل سیل جونس ہے وہ سیل وال کو تھک کر لیتا ہے اور جیسے ہی کنڈیشن فیوربل ہوتی ہے جرمنیڈ کرتا ہے اور نیا بیکٹیریا بنا دیتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ